اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیرے بچوں آج ہمیں جو سبق پڑنا ہے یہ آپ کی تسری جماعت کی اردو کتاب سے ہے یہ آج کا موضوع ہے ہمارے کھیل پیرے بچوں آپ اپنی کتاب نکالیں اور سبق ہمارے کھیل نکالو اس کی طرف سبق کی طرف گھر سے دیکھیں جان رکھیں پیرے بچوں سبق پر پہلے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں پیرے ہم ان الفاظ کو پڑیں گے اور ان کا معنی بھی جاننے کی کوش کریں گے اس سبق کا پہلے لفظ ہے کشتی اور اس کے بعد لگ بگ تعلقات رواج مقبول ہیں کشتی کے معنی ہیں زور ازمائی اور لگ بگ کے معنی ہیں قریب قریب اس کے بعد تعلقات تعلقات کے معنی ہیں یہ تعلقات تعلق کی جمع ہے اس کا معنی ہے میل جول اس کے بعد رواج رواج کا معنی ہے رسم مقبول ہیں کہ معنی ہیں پسندہ ہیں انسان ہمیشہ سے کھیل کوئی کا شوید ہے جوکین رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بدلتے رہے ہیں شروع شروع میں انسان جنگلوں میں رہا تھا اس کی گزر بسر جنگلی فلوں اور جنوروں کے شکار پر تھی اس زمانے میں وہ تیر سے جنوروں کا شکار کرتا تھا تیر اندازی اس کا کھیل تھا جیسے جیسے انسان کی زندگی میں تبدیلیں آتی گئے ہیں کھیل بھی بدلتے گئے ہیں ہماری ملک میں بھی کھیلوں کا رواج یہ رسم ہمیشہ سے رہا ہے ہمارے یہاں پہلے کشتی کبڑی اور گلی دنڈا جیسے کھیلوں کا رواج تھا یعنی ہمارے یہاں پہلے کشتی کبڑی اور گلی دنڈا جیسے کھیلوں کا رواج تھا کشتی کے مقابلے ہوتے تھے ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑے کی کوشش کرتا تھا کبڑی اور گلی دنڈے میں دو تیموں کے دو تیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا یہ کھیل ہمارے ملک میں ہمیں آج بھی کہیں کہیں کھیلے جاتے ہیں پہلے بچوں میں آپ کو یہ دوبارہ سمجھے دیگی کوشش کروں گا دو تک کشت پہلے ہمارے کھیل یعنی سانی کھیل یہ مجھے گنا چھا پڑوال گنا چھا والی بال گنا چھا کیرکڑ گنا چھا خوکو گنا چھا واجہ گیم چھا مجھے گنا چھا انسان ہمیشہ کھیل کود کا شوکی ہم رہا ہے انسان روز ہمیشہ گننک درکنک شوکی ہیں یعنی انسان پہتکہ ہیں انسان چھ کریں گنن درکن پسند کھیل کود پسند وقت کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بدلتے گرہے ہیں وقت سے ساتھ 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 جو جمعہ یعنی یمع گنن تے گننک تریق تے بلان شروع شروع میں انسان جنگلوں میں رہا تھا گوہرنے تھے اوہس انسان شروع شروع ساتھ انسان جنگلوں میں روزہ اور اس کی گزر بسر جنگلی فلوں پر اور جنگلوں کے شکار پر تھی امسان گزر بسر جسو اس جنگلی فلوں پر تھی جنگلوں میں روزہ شکار کرتا ہے اوہس زمین میں تیر سے جنگلوں کا شکار کرتا ہے تحت زمین ہم اوہس کریں گے انسان تیروں سے جنگلوں شکار ہیں یعنی تیروں سے جنگلوں شکار کریں تیر اندازی اس کا کھیل تھا یعنی تیر اندازی کھیل جیسے جیسے انسان کی زنگی میں تبدیلیاں آتی گئے یعنی وار وار روز انسان سے زنگی میں تبدیلیاں کھیل بھی بدلتے گئے اور کھیلتی یعنی کھیلتی روز بلدان ہماری ملک میں بھی کھیلوں کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے سانس ملکس مند روزہ ہمیشہ جی من کھیلن ہن ہماری یہاں پہلے کشتی کبڑی اور گھلنی دنڈا گلی دنڈا جیسے کھیلوں کا رواج تھا سانس ملکس مند روزہ ہمیشہ ہی جو اس گرنید گنا یعنی دابیش کریں پہلوانز سانس ملکس مند روزہ ہمیشہ کشتی کبڑی اور گلی دنڈا گلی دنڈا جیسے کھیلوں کا رواج تھا سانس ملکس مند روزہ جیسے کشتی کا مقابلہ ہوتی تھے جیسے کشتی دابی کرنے کے مقابلات بھی تھے ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھڑنے کی کوشش کرتا تھا اخت پہلوان اوز بھی کس پہلوان اس کرا یعنی ہارنا نجھ کوشش کرنا اوز یعنی امسوس پہلوان کوشش کرنا یعنی ہارنا نجھ کوشش کرنا ہارنا نجھ کوشش کرنا کبڑی اور گلی جنجے میں دو دو تیموں کے درمیان مقابلے ہوتے ہوتا تھا یعنی کبڑی گلی ڈنڈے میں ہیں کبڑی اور گلی ڈنڈے میں نہیں کبڑی دیبے یہ دن تیموں نے ہن مقابل دسان مقابل آسان یہ کھیل ہماری ملک میں آج بھی کہیں کہیں کھلے جاتے ہیں یہ کھیل چھوئی تسان ملک اسمان کن کن جائے گنہ گنے یوان ڈاٹھو بچو ہمارے کھیل جو سبق ہے ہماروشن تاثیر 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 اسمان تاثیر ہوئیت یعنی یہ توسر یعنی کبڑی ہم گنا ہے تکریم ملافظ یعنی ملافظ میں گوڑنس پہ کشتی یعنی زور ازمائی لگ بگ قریب قریب تعلقات تعلق کی جمع ہے اس کا معنی ہے میل جول اس کے بعد جواج کے معنی ہے رسم مقبول ہیں کے معنی ہے یعنی پسندہ یعنی کشتی کرنا گئے زور ازمائی کرنا ہے کہتے بچو اس سبق پر اوشن پانتے آسکر ویتفہ لیم اور ملافظ شرے لفظ دکھے اوشن پر اوشن پر اوشن پر اوشن پر دیو جارت خدا حافظ موسیقی موسیقی